السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے پیرا اولمپکس کی دوستو پاکستان کے حیدر علی نے ڈسکس تھرو مقابلے میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا تلائی تمغا جیت لیا ہے ٹوکیو میں جاری پیرا اولمپکس میں پاکستان کے حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے یہ ان مقابلوں کی تاریخ میں پاکستان کا پہلا تلائی تمغا ہے ہیدر علی اس سے پہلے پیرا اولمپکس میں چاندی اور کانسی کی تمغیت جی چکے ہیں ہیدر علی نے مردوں کے سٹینڈنگ ڈسکس تھرو میں پچپن اشاریہ دو چھے میٹر کی تھرو پھینکی اور پہلی پوزیشن حاصل کی یاد رہے کہ روایتی اولمپکس کے براکس پیرا اولمپکس میں سیٹڈ ڈسکس تھرو یعنی بیٹھ کر تھرو کا مقابلہ بھی ہوتا ہے ہیدر علی اس سے قبل بھی پیرا اولمپکس میں پاکستان کے لیے دو میڈلز جی چکے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ میں چاندی جبکہ دوہزار سولہ میں کانسی کا تمغا بھی حاصل کیا تھا دوہزار سولہ کے پیرا اولمپکس کی افتتائی تقریب میں ہیدر علی پاکستان کے فلیگ بیرر یعنی پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں تھامیں پاکستانی وفد کو میدان ملائے تھے 36 سالہ ہیدر علی کا تعلق گجران والا سے ہے اور وہ اس وقت سپورٹس کی بنیاد پر وابڈہ سے وابستہ ہیں ہیدر علی نے کچھ سال قبل بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پیدایشی طور پر ان کی دائیں ٹانگ بائٹ آنگ سے دو انچ پتلی اور ایک انچ چھوٹی ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں مایوسی محسوس نہیں کی بلکہ انہیں خوشی ہے کہ وہ اس قابل بنے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں ہیدر علی نے بتایا کہ وہ دیگر ایتلیٹس کی طرح ٹریننگ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کوچ اکبر علی مغل کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جو انہیں سخت ٹریننگ کرواتے رہے ہیں ہیدر علی کا کہنا تھا کہ وہ پہلے لانگ جمپ کرتے تھے لیکن پھر انہیں محسوس ہوا کہ اس میں ان کی کارگردگی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی تو انہوں نے ڈسک تھرو میں حصہ لینا شروع کر دیا ہیدر علی کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے کریئر میں مشکلات کا بھی سامنا رہا ہے پچھلے چند برسوں کے دوران وہ فٹنس کے مسائل سے دوچار رہے لیکن سخت محنت کے ذریعے وہ اپنی فٹنس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے ان کے مطابق ماضی میں حکومتی سطح پر ان کی پذیرائی نہیں ہوئی لیکن اب بینو صوبائی رابطے کی وزارت اور پاکستان سپورٹس بورڈ ان سے بہت تعاون کرتے ہیں تاہم ان کے شہر گجرا والا میں ٹریننگ کے لیے بینو الاقوامی میار کا ٹریک نہ ہونے کے سبب انہیں اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد جانا پڑتا ہے ہیدر علی کا بینو الاقوامی کریئر سن 2006 میں شروع ہوا جب انہوں نے مریشیا میں ہونے والے مقابلے میں ایک گولڈ میڈل اور دو چاندی کے تمغے جیتے تھے سن 2008 میں بیجنگ میں ہونے والے پیرا اولمپکس میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا تھا چین کی پیرا ایشن گیمز 2010 میں وہ سونے اور کانسی کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے سن 2016 میں دوبائی میں ہونے والی ایشیا اور شینا چیمپئنشپ میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ریو اولمپکس میں کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا 2018 میں انڈونیشیا میں ہونے والے پیرا ایشن گیمز میں انہوں نے دو تلائی اور ایک کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا 2019 میں چین میں ہونے والے مقابلے میں وہ سونے کے دو اور چاندی کا ایک تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ